پولٹیکل پارٹیز ان کا ایک پولٹیکل سٹرکچر اور گراس روٹ لیول سے سیاسی کارکن سیاسی لیڈر بنتے تھے اب یہ پچھلے کوئی پچیس سال سے پولٹیکل گینگز بنے ہیں وہ جس جس قوت نے بھی بنایا ہوگا یہ پولٹیکل گینگز ہیں اور یہ پولٹیکل گینگز اپنے اپنے طبقاتی اپنے گھروئی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ صادق سنجرانی ایک عام سادمی تھا پولٹیکل پروسس میں اس کا کوئی بھی کبھی بھی کوئی اس کا کارکردگی نہیں رہا ہے پہلے تو سینیٹر بنا کس نے اسے ووٹ دیا اس کے بعد چیئرمن سینیٹ بنا پاکستان کے اہم ترین عوضہ اور چیئرمن سینیٹ کس کے مقابلے میں بنا رضا ربانی کا بلے رضا ربانی کے پارٹی نے جو کچھ کیا مگر میں اس پولٹیکل ورکر یہ کہتا ہوں اس کے بعد عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس صادق سنجرانی کو باقاعدہ اس کا دفاع بھی کیا اور اس کو بڑا ایک انٹیلیکچول اور بڑا ایک پتہ نہیں کیا آدمی کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جو ہی عمران خان کا حکومت گرا صادق سنجرانی ان تمام پولٹیکل گینگز کا ابھی بھی سر کا تاج ہے اور آج کسی نے اس کو نہیں اٹھایا اسی طریقے سے انوارالحق صاحب کا کوئی پولٹیکل پروسس میں کوئی جدوجہد نہیں ہے میں یہاں تک کہوں گا اور اچانک وہ پرائم میریسٹر پاکستان بنتا ہے ایک طرف تو پاکستانی پولٹیکل پارٹیز یا پولٹیکل گینگز ہمیں یہ کہتے ہیں پاکستان بہت بڑے بورانوں سے اور اس کے بعد ایک خیر تجربہ کار شخص جس کا کوئی تجربہ کار نہیں ہے کہ وہ حکومت کس طریقے چلا ہے اور بوران اس نکلے اس کو پرائم میریسٹر بنایا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کو جو چلانے والے ہیں اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور کس طرف لے جا چکے ہیں اب ارضی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انوار اللہ کاکرڈ کو تو لا کے انہوں نے بٹھایا پولٹیکل پارٹیز کیوں خاموش ہیں باقاعدہ شعبہ شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ میرا چوائس ہے اور وہ باپ پارٹی کا اس کا کوئی ریشہ پولٹیکس میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کام لیا جائے گا اور اس کا سارا نزلہ ہمارا اس بدبخت صوبے پہ پڑے گے جس کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے میں ابھی تھوڑے دیر پہلے کچھ سیاسی کارکن آئیتیں ان کو میں نے کہا کہ پاکستان نے ستر سال متواتر بلوستان کے سرداروں کو گالی گولوچ کر آیا اور کہا کہ بلوستان اس لیے پس ماندہ ہے کہ یہاں سردار حکومت کرتے ہیں اب آئندہ ستر سال تک عام آدمی بات ہوگا کیونکہ قدوس بیزنجو بھی سردار نہیں ہے صادق سنجرانی بھی سردار نہیں ہے انوار اللہ کاکر بھی سردار نہیں ہے قاضی فیضی صاحبی سردار نہیں ہے اب ہمارے لیے یہ تانہ رہ گیا ہے کہ آپ کے لوگ وزیراعظم بھی تھے چیئرمن سینٹ بھی تھے تو آپ کا ترقی کر دیتے ہیں اب یہ تانہ ہمارے لیے رہ جائے گا ایک غیر سردار جس کو ڈاکٹر مالک کہتے ہیں جس نے مری معایدہ کیا اور مری معایدے کے بعد گوادر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا یہ سارے غیر سرداروں کے کارکردگی ہے تو اللہ خیر کرے ہمارے صوبے پہ کہ یہ آئندہ کئی دائیوں تک یہ غیر سرداروں کا ابھی تانہ پھر ہمارے عام لوگوں کو ملے گا اور پھر ہم پس ماندہ رہیں گے شاید کوئی بہت بڑا آپریشن ہو کہ میں تو کسی پارٹی میں نہیں ہوں کیونکہ جو پولٹیکل پارٹی اپنے موقف سے ہٹتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے سرداروں نے جو کچھ کیا سردار اختر مہنگل نے مگر اس کے پس پردہ وہ طاقتور ہاتھ تھا جو حکومتیں بناتا ہے اور حکومتیں گراتا ہے اس پردہ میں یہ جو پی ڈی ایم کے پارٹی ہیں یہ بھی اس سیاسی جرم کے مرتقب ہوئے ہیں میں ان کے خلاف سیاسی ڈائری میں ایک سیاسی ایف آئی آر درج کرتا ہوں جو آج کا سیچویشن ہے پی ڈی ایم اس سیاسی جرم کا مرتقب ہے کہ انہوں نے تمام پارلیمنٹ کو پولٹیکل نظام کو اسٹیبلشمنٹ پہ بیچ دیا ہے اور صرف اس لیے بیچ آئے کہ اپنے اپنے چھوٹے مفادات لیں اپنے کیسز ختم کرائیں تو یہ جرم میں پورا پولٹیکل پارٹیز ہیں جس میں کوئی سردار ہے یا نون سردار ہے کوئی عالم ہے یا کوئی سوشلسٹ ہے سو کال یہ آج کا پارلیمنٹ جو اخلاقی طور پر اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے اور آج کا جو انٹرن گورنمنٹ ہے اس سب کے مجرم اسٹیبلشمنٹ پہ بیچنے والے پی ڈی ایم کے پولٹیکل پارٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جنہی رہا ہے اس کا تقریب موجود ہے پھر اچانک وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نام دیا ہے یہ کس دانشور اور ایک سیزن پولٹیشن کا نام دیا ہے یہ پی ڈی ایم کے پارٹی ہے شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی ان کے لیے کوئی سپرائز نہیں تھا جس طریقے سے رضا ربانی کو صادق سنجرانی سے ریپلیس کرنا کوئی نہیں تھا اس کے باوجود صادق سنجرانی اگلے حکومت میں بھی سینیٹر اور چیئرمین رہا تو اس کے بعد ان کے لیے سپرائز نہیں ہے وہ اپنے اپنے چھوٹے مفادات حاصل کرنے کے لیے پولٹیکل پروسس کو اسٹیبلشمنٹ پہ بھیج دیا انہوں نے دیکھیں الیکشن کا پروسس تو بظاہر اگلے ایک سال میں نظر آ رہا ہے مگر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑا گیا ہے اور برستان میں بھی یہاں سمگلروں کو غیر پاکستانیوں کو ایک پارٹی میں شامل کیا گیا ہے یہ سیلیکشن کے نشانیاں ہیں سیلیکشن ہوگا الیکشن کے نام پہ دیکھیں جو سلایت صادق سنجرانی میں تھا سریکو دکھ بیشنے میں اس نے دلالی کی اسی قسم کے سلایتیں انوارالک کاکڑ میں بھی ہیں اس کو اس قومی سیاسی قبائلی سماج میں اس کا کوئی بڑا حیثیت نہیں ہے قطع نظر اس کے کہ بلوستان پہ ظلم جو ہو وہ اپنے آنکے بند کرے اور اس ظلم کا جو ہے سیاسی دفاع کرنے کا کوشش کرے